قرآن حکیم کو پڑھنے کے معاملے میں میرا مزاج اور میرا انٹرسٹ تھوڑا سا مختلف رہا ہے اس لئے میری روٹین بھی تھوڑی سی شاید اکورڈ ہوگی رمضان المبارک کے اندر میں ایک دن میں قرآن کریم کی صرف ایک آیت ہی پڑھتا ہوں اور یہ پچھلے چند سالوں سے میرا یہی معمول رہا ہے سات سو جگہ پہلے رب العزت نے حکم دیا قرآن میں غور و فکر کرنے کا تو یہ مہینہ غور و فکر کرنے کے لئے رکھا ہوگا ہے آپ میرا یقین کریں آپ قرآن کی ایک آیت کا بھی حق دانی کر سکتے اگر آپ اسے ویسے سمجھنے کی کوشش کریں جیسے خالق کے کائنات نے سمجھانا چاہا ہے آپ نے کبھی لٹریچر پڑھنے کی کوشش نہیں کی لوگوں نے کبھی اس کے مانوی سمندر میں غورتہ مارنے کی کوشش نہیں کی میں آٹھ مہینے پہلی آیت سے نہیں نکل سکا تھا جب میں نے شروع کیا تھا آٹھ مہینے اور میں ڈھائ گیا تھا کہ ایک زندگی کافی نہیں ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے لئے ایک زندگی میں نہیں پڑھی جا سکتی اس کے لئے بڑی زندگیاں چاہیے سو سال تو نہ کافی ہیں آپ سورہ فاتحہ آئے نہیں پڑھ سکتے قرآن تو بہت بڑا ہے میں پنجابی کہتے ہیں میں گوڑیس ہٹ گیا تھا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا پہلی آیت ہے قرآن کی تمام طریفیں اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تین باتیں تمام طریفیں تمام جہان پالنے والا یہ تمام طریفیں کیا ہیں یہ تمام جہان کیا ہیں اور یہ جو پال رہے ہیں یہ کیا ہیں کون ہیں کہاں ہیں یہ تین بڑے بڑے علوم کی طرف اشارے ہیں آپ کو پوری دنیا کا لٹریچر پڑھنا پڑے گا یہ سمجھنے کے لئے کہ تمام طریفیں کیا ہیں دنیا کے سات ہزار مذاہب کا مطالعہ کرنا پڑے گا جن کی باقیات اب تک موجود ہیں اور ان میں کس کس طرح کی طریفیں کی جاتی رہی ہیں کسی بھی سوپر نیچرل پاور کی آپ کو پوری دنیا کا لٹریچر پڑھنا پڑے گا یہ جاننے کے لئے کہ دنیا میں طریفیں ہو کیا کیا رہی ہیں اور وہ طریفیں کس کے ساتھ منصوب ہیں اللہ نے کہا ان کی کوئی نہیں ہے طریفیں طریفیں میری ہیں اگر آپ کسی انسان کو کہتے ہیں کہ تمہاری آواز تو بڑی خوبصورت ہے لیکن وہ انسان کس نے بنایا ہے اسے پیدا کس نے کیا ہے اسے وہ آواز کس نے دییا ہے اسے وہ تحصیر کس نے دییا ہے اسے وہ حافظہ کس نے دییا ہے یعنی کہ آپ جس انسان کی طریف کر رہے ہیں وہ طریف انسان کی تو ہے ہی نہیں وہ تو خالق کائنات کی طریف ہے وہ تو رب العالمین کی طریف ہے اس دنیا میں جتنی طریفیں ہیں ساری اللہ رب العزت کی ہیں اب آپ انہیں گننے کے لئے بیٹھیں اب یہاں سے آپ نے بھاگنا نہیں ہوتا یہ کہہ کے کہ ہاں ٹھیک ہے تمام طریفیں اب آپ نکالے نہ کہ کہاں پہ کیا کیا طریفیں ہو رہی ہیں آپ کے لیے ایک زندگی نہ کافی ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی طریفیں کی جا رہی ہیں کسی بھی شائع کو لے کے وہ شائع کی نہیں ہے وہ خالق کی طریفیں ہیں وہ مالک کی طریفیں ہیں طریفوں کی نویت کیا ہیں آپ لٹریچر ہی نہیں پار سکتے پوری زندگی لگا کے طریفیں نہیں آپ اکٹھی کر سکتے وہ کہا نہ کہ اگر اس دنیا کے تمام درخت کلم ہو جائیں اور سارے سمندر سیاہی ہو جائیں تو پھر بھی اس کی طریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا خدا کی قسم ہے نہیں حق ادا ہو سکتا دوسری بات اس نے اس میں کہہ دی کہ تمام جہانوں کا یہ تمام جہان کیا ہیں الٹی میٹلی آپ کو پوری دنیا کے کاسمولوجی کے علم کو پڑھنا ہی پڑھے گا یہ جاننے کے لیے کہ تمام جہان کیا ہیں آپ کو تلیمی سے کوپر نیکس گلیلی اور ہاکنز تک کاسمولوجی کے علم کو پڑھنا پڑھے گا کہ یہ جہان کیا ہیں میں نے سر جیمز جینز کی کتاب پڑھی تو میسٹیڈیوس یونیورس اس وقت میری سیٹی گم ہو گئی کہ اتنی بڑی اتنی منظم کائنات اتنی بڑی کائنات اتنا بڑا خدا وہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اس کا مطلب ہے صرف اللہ ہی بڑا ہے اگر کسی کو پتا چل جائے کہ اس کائنات کا حجم کتنا بڑا ہے تو جو دن میں پانچ دفعہ مسجد میں اللہ اکبر کی سزائیں بلند کرتا ہے اگر وہ کبھی اس کا مفہوم سمجھ لینا کہ God is not known by his size God is known by what he does وہ ایک دفعہ کہے اور بے ہوش ہو جائے دوسری دفعہ کہنے کی حمت ہی نہ پڑے اسے آپ کائنات کے حجم کو جانے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے کہ خالق کائنات نے جہانوں کی ترم کو کیوں استعمال کیا یہاں پتا ہے یہ آج کل جیمز بیب آئی ہے اور پھر اس کے اوپر ایک پوری ریسرچ آپ کو پوری دنیا کی کاسمالوجی پڑھنی پڑے گی اس ایک جملے کو سمجھنے کے لیے کہ اس نے پندرہ سو سال پہلے کہا کہ تمام جہانوں کا رب بھی میں ہوں اب تک جتنی کاسمالوجیکل ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور جتنی انہوں نے کائنات کو دریافت کرنے کی کوشش کیا وہ کہتے ہیں یہ اس کا ون پرسنٹ بھی نہیں ہے اور آپ وہ جو ون پرسنٹ بھی نہیں ہیں آپ اس کا ہو جامی دیکھ لیں کہ آپ کسی ٹی گم ہو جائے گی اب کوپر نکس اور گلیلیو سے لے ہاوکنز تک پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے گا مولا مرتضیٰ نے کہا تھا کہ اگر میں سورہ فاتح آگے تفسیر کروں تو ساتھ اونٹ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے میرا یقین کریں ساتھ کنٹینر بھی نہیں اٹھا سکتے ساتھ بیری جہاز نہیں اٹھا سکتے پھر کبھی موج میں آئے تو ہم اس موضوع پہ بات کریں گے فلال نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھتے ہیں جا کے